دوستو آپ کو اکثر اوقات فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، دیگر پلیٹ فارمز پر اور خاص کر یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جن کے اندر کچھ ایسے موجزات یا پھر ایسی محفوق الفطرت چیزوں کی ویڈیوز آپ کو بنا کر دکھائی جاتی ہیں جن کے بارے میں سوچ کر بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا دنیا میں واقعتاً ایسی چیزیں موجود ہوں گی کئی دفعہ آپ کو ایسے پنجوں کی تصاویر دکھا دی جاتی ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ جانے کون سا اتنا بڑا جانور ہے جو یہاں سے گزرا ہوگا اور جس کے چوبائے کے نشان یہاں پر موجود ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چاند پر یا سورج پر کسی کا نام لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستو ہم آپ کو یہاں بتا دے چلیں کہ یہ ساری ویڈیوز فیک ہوتی ہیں اور ان ویڈیوز کی کوئی سچائی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر فیمس ہوئیں بہت زیادہ وائرل ہوئیں لیکن ان ویڈیوز کی کوئی بیس نہیں تھی کوئی اساس نہیں تھی مثال کے طور پر کچھ ایسی پہلے ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک بہت بڑا سامپ دکھایا جا رہا ہے جو تقریباً دس فٹ چوڑا اور اس کی لمبائی اپروکسی میٹری سو فٹ دکھائی جا رہی تھی اب آپ کو میں بتاؤں کہ حقیقت میں اتنا بڑا سامپ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی سامپ ہوتے جنہیں ٹائٹن بوہ کہا جاتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو کھا جاتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس میٹریائٹ کے نتیجے میں مر گئے تھے جس کی وجہ سے ڈائنسورز کا انتقال ہوا اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسا سامپ موجود نہیں ہے جس کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں مثال کے طور پر کئی کئی فٹ لمبے سامپوں کی ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے دکھائے جا رہا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سامپ سامنے آ گیا کہ وہ پورے کے پورے انسان کو کھا گیا وغیرہ وغیرہ تو دوستو ان ویڈیوز کی سچائی نہیں ہوتی اب مثال کے دور پر آپ کو ٹائٹن بوہ کے بارے میں میں تفصیل سے آگاہ کرتا چلوں کہ اگر اس کے چھوٹے سے چھوٹے سامپ کا بھی سامنا کسی انسان سے ہو جائے تو وہ اس کو پورے کا پورا نگل جائے اور اس انسان کا خاتمہ کرتے لہٰذا اب ان روڈز کے اوپر یا پھر سڑکوں پر جنگلوں کے اندر اس طرح کے سامپ آپ کو دکھائی نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سامپ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں ان کی سپیسیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ امریکہ کی سڑکوں پر آپ کو اس طرح کے سامپ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے اور یہ اس دور کی بات ہے جب وہاں پر عام انسانی ہابیٹیٹ نہیں تھا یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب کولمبس نیا نیا امریکہ دریافت کر کے وہاں پر پہنچا تھا اور ریڈ انڈینز جو ہیں وہ ایک مخصوص علاقے کے اندر رہتے تھے اس سے باہر نہیں نکلے تھے کچھ سائنٹس کا یہ ماننا ہے کہ کولمبیا کی پہاڑیوں کے اندر یہ والے سامپوں کی سپیسیز ابھی بھی موجود ہیں لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی سپیسیز ہیں جو اتنی بڑی نہیں ہیں کہ وہ کسی عام انسان کو نقصان پہنچا دیں کیونکہ سامپ انسان سے بنیادی طور پر ڈرتا ہے اور جب وہ انسان کو دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے انسان کو وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر آپ ٹائم لی اپنے آپ کو اس پلیس سے دور کر لیں تو آپ بڑے بینیفیشل رہ جاتے ہیں اس کی وضعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی لائف بڑی سکون سے گزرتی ہے کہ آپ لوگ کسی جنگلی حیات کو تنگ نہ کریں اگر آپ انہیں تنگ کرتے پھریں گے وولٹا آپ کو تنگ کریں گے اور اس طریقے سے نتیجہ تن کوئی بھی اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گا تو جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں جن میں آپ کو بڑے بڑے سامپ دکھائی دیتے ہیں یہ ساری ویڈیوز فیک ہیں ان کو ایڈاپ کے مختلف سوفٹ فیرز کے اندر تیار کیا جاتا ہے اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ویورشپ لی جا سکے لیکن اب دوستو جو میں چیز آپ کو بتانے والا ہوں یہ سو فیصد حقیقت ہے یہ پرندوں کی دنیا کی ایک چیز ہے جو کہ آپ لوگ شاید اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے ایک پرندہ ہے جسے وائٹ بیل برڈ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سفید رنگ کے پرندے کو ایسا خوبصورت تیار کیا ہے ایسا خوبصورت بنایا ہے ویسے تو اللہ پاک کی قدرت کا ہر کرشمہ ہی بہت خوبصورت ہے لیکن خصوصی طور پر اپنی آواز کے مطابق یہ پرندہ بہت ہی پیارا ہے اور چھوٹا سا ہے لیکن اس کی آواز پیاری نہیں ہے دوستو اس کی جو آواز ہے وہ بڑی حبتناک ہے بڑی خوفناک ہے اور ایک سو پچیس ڈیسیبل کی اس کی آواز ہے یعنی جب یہ چیختہ چلاتا ہے تو اردگرد موجود جتنے لوگ ہیں وہ ایک دم در جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ یوں لگتا ہے کہ شاید کسی ٹرین کا یا کسی پرانے انجن کا جو ہارن ہے وہ بجر ہے دیکھنے میں تو یہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی ہارن جیسی جو آواز ہے یہ بلکل کمپیوٹرائز لگتی ہے کہ ڈیجیٹل لگتی ہے اور اس طرح کی آواز سننے والا فوری طور پر ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس آواز کی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی ہوا ہے لہذا اس آواز کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے اب یہ آواز کیسی ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سناتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا تو دوستو اس کی آواز بنیادی طور پر کیوں نکلتی ہے یہ اس لیے نکلتی ہے تاکہ یہ اپنی مادہ کو اٹریک کر سکے اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ایڈیشنل چیز بتاتا چلوں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت دی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے اپوزٹ جنڈر یعنی فی میلز کو اپنی جانب اٹریک کرتے ہیں ان کو اپنی جانب اٹریک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ میٹنگ کی جا سکے یعنی ان کے ساتھ سیکس کیا جا سکے اب کچھ ایسے جانور ہیں جن کی ایک کال کے اوپر فوری طور پر رسپانس آتا ہے اور اس جانور کی مادہ اس کی طرف آ جاتی ہے جبکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی مادہ ان کی طرف نہیں آتی اب یہ جو آپ کے پاس وائٹ بیل برڈ ہے اس کی مادہ بلکل اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ پھر بھی اونچی اونچی چہچہاتا رہتا ہے اب سوال تو یہ ہے کہ اس کی مادہ اتنی تیز آواز سن کے کیا اپنی سماعت کھو دیتی تو سائنٹس نے کے نتیجہ نکالا کہ اس کی مادہ کو اللہ تعالی نے اتنی برداش دی ہے اتنی کپاسٹی دی ہے کہ اس کی مادہ جو ہے وہ اس سارے ساؤنڈ کو برداش کر لیتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا اور اس کی مادہ اپنی لائف بلکل سکون سے گزار پاتی ہے اور اس کو آگے مستقبل میں بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا اب جب یہ مادہ اس کے پاس آکر بیٹھتی ہے تب یہ کیوں چہچہاتا ہے تب یہ اتنا شور کیوں مچاتا ہے اس کی ریزن سائنٹس یہ بتاتے ہیں اس کے بیہیوئر کا انیلیسس کر کے کہ یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے مادہ کابو کر لی ہے اب وہ اس کے پاس آکر بیٹھی ہوئی ہے اب یہ اس کے ساتھ میٹنگ کرے گا تو اس کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام انسان اس کو سنتے ساتھ ہی در جاتا ہے دوستو یہ اللہ پاک کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک کی ذات کی جو بنائی گئی چیزیں ہیں جو تخلیقات ہیں ان پر انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کیسے ایک چھوٹے سے پرندے سے اتنی آواز نکال دیتا ہے جو انسان نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ٹیکس ہے نکالنے سے بھی انسان تاثر ہے اسی طرح سے دوستو ایک شخص جو ہے اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی کہ وہ سفر کر رہا ہے لیکن بڑے ہی مختلف اور بڑے عجیب و غریب انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اب یہ دیکھ کے آپ لوگ پرشان ہو جائیں گے یار کہ یہ بندہ ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کا ہیولہ بلکل انسانوں کی طرح ہے لیکن یہ انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتا یعنی اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نوری مخلوق ہے جو آپ کے سامنے اڑتی پھر رہی ہے لیکن اس نوری مخلوق کے پیچھے باک اینڈ پہ جو ڈرائیونگ فورس ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں چلتا کہ کیا یہ واقعی انسان ہے یا یہ کوئی فرشتہ ہے اگر یہ کوئی فرشتہ ہے تو یہ فرشتہ ادھر کیا کر رہا ہے یعنی مختلف طرح سے آپ کے ذہن میں مفروضے وغیرہ جو ہیں وہ قائم ہوتے رہتے ہیں آپ کے ذہن میں مختلف باتیں آتی ہیں لیکن ان کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں نکلتا دوستو اسی طریقے سے آپ نے بہت سری ایسی چیزیں بھی دیکھی ہوں گی جو کہ آپ لوگوں کو کسی فروٹ کے مدب کاٹا ہے تو اس کے اندر کوئی مقدس نام لکھا ہوئے گا اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ تو ہوتی ہیں لیکن مجوریٹی جو ہوتی ہیں دوستو وہ فیک ہوتی ہیں لہٰذا ان پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا اللہ پاک کی ذات پر آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ہاں کچھ موجزات ایسے ہیں جو قرآن زمانے کے اندر اللہ پاک کی ذات نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے تھے اور ان موجزات کی واقعتن حقیقت بھی ہے مثال کے طور پر حضرت دعوت علیہ السلام کے واقعات ہیں ایسے موجزات ہیں جو اللہ پاک کی ذات نے انہیں عطا کیے بہت خوبصورت ان کی آواز تھی خوش الحان تھے ان کے ہاتھ میں اللہ پاک کی ذات نے ایسا کمال رکھا تھا کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا اور ان کو سلطنت کی قوت عطا فرمائی تھی پھر حضرت علیہ السلام کے موجزات کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر درج ہیں آپ علیہ السلام کی جو ریایہ ہے اس کے اندر نہ صرف انسان ہوا کرتے تھے بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کی ریایہ میں موجود تھے تخت بلکیس کا واقعہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے جب حکم دیا اپنے جو آپ کے غلام جن تھے ان کو تو وہ فوری طور پر تخت بلکیس دے کر آپ کی خدمت میں آزیر ہو گئے حضرت علیہ السلام کے واقعہ درج ہیں یعنی موجزے کے اندر بہت دیفرنشیشن ہے جو آج کل کے دور کے اندر آپ کو فیک ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ان میں لہذا ہر اس چیز پر یقین مت کیا کیجئے جو آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے